اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خوش پاس ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے کیونکہ سمر سٹارٹ ہونے والی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اپنی سمر کی فرسٹ شاپنگ جو کہ میں نے ونٹرز کے سٹارٹ میں کر لی تھی کیونکہ تب لونٹ پر سیل لگی ہوئی تھی اور یہ سب ریسز مجھے بڑی ہی ریزنیبل پرائس میں مل گئے تھے اب میں آپ کو ون پر ون دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح رنگیں ہیں اور ان کی پرائس رنگ کیا تھا فرسٹ فالا اڈریس جو ہے وہ جکارڈ کا ہے یہ ویسے فور ٹونٹی نا فور فور ٹاؤزنڈ این ٹو نائنٹی روپیز کا تھا لیکن مجھے یہ سیل میں تقریبا تھرٹی ٹو ہنڈڈ یا تھری تھاؤزنڈ تک کا ملا تھا فیبرک اس کا بہت زیادہ اچھا ہے مرڈ سیزن میں بھی پہنا جا سکتا ہے اور تھوڑا فارمل ٹچ بھی دے گا انشاءاللہ یہ اس کو ہم تھوڑا سا لیس وغیرہ یوز کر کے فینسی بھی کر لیں گے اس کے ساتھ انہوں نے بٹنز بھی دیئیں یہ فور پیس ٹریس تھا اس کی سب سے زیادہ پیاری چیز جو مجھے لگی ہے وہ اس کا دوبٹہ ہے جکارڈ کا اس کو آپ ایڈ پہ بھی پہن سکتے ہیں فیبرک بہت کمال ہے اور پرائس بھی ریزنیبلہ آپ کو اچھی پرائس میں پڑھتا ہے دوسرا جو ہے وہ میں نے اتحاد سے لیا تھا یہ لانگ ہے اس کا دوبٹہ جو ہے وہ جکارڈ فیبرک میں ہے ٹراؤزر گیم بریک میں ہے یہ سیونٹی ون ہنڈرڈ اور نائنٹی نائن روپیز کا تھا لیکن یہ سیل میں مجھے تقریباً تقریباً 4500 تک پڑا تھا تقریباً اگزیکٹ مجھے یاد میں ہوں ہمیں اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس کا دوبٹہ بہت زیادہ پیار ہے آپ اس کو کلوز سے دیکھیں بنار سی ٹچ دیتا ہے اور آپ کسی اور ڈریس کے ساتھ بھی کیری کر سکتے ہیں اگر آپ اس کلر کا ڈیم گولڈ سا سمپل ڈریس بنوالیں تو اس کے ساتھ آپ یہ شال کیری کر سکتے ہیں اس کا دوبٹہ کا فیبرک زیادہ اچھا ہے شرٹ کا فیبرک شرٹ اس کی تھوڑی سی سی ٹرو لگ رہی ہے مجھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں شمیز وغیرہ یوز کرنی پڑے گی اس کے ساتھ نیک لائن کا پیچ ہے یہ اس کی نیک لائن کا پیچ ہے سلیوز وغیرہ کیلئے پیچ نہیں دیا ہوا یہ فرنٹ اور یہ صرف فرنٹ کا بارڈر ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا سمپل پلین ٹراؤزر ہے یہ اس کی سلیوز ہیں سلیوز بھی زیادہ فارمل نہیں لگ رہی ہیں تھوڑی سی امبرویڈری ہوئی ہوئی ہے لیکن اس کی جو زیادہ گریس ہے وہ اس کی دوبٹے کی وجہ سے بن رہی ہے اب میں آپ کو رکھاؤں گی کم رینج میں فارمل ڈریس اس کے ساتھ یہ ٹوپیس ہے یہ بھی سیل میں تھا دوبٹہ اس کا ذری آرگنزا کا شرٹ ہے یہ ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ اینٹی نائن روپیس کا تھا لیکن یہ سیل میں مجھے تقریباً اٹھارہ سو پہ سارس یا اٹھارہ سو کا پڑا تھا لیکن یہ دیکھنے میں بہت فارمل لگتا ہے اتنی پیاری کلر فول شرٹ ہے آپ گرمیوں میں چھوٹی داری ہے اس پہ بھی پہنچ سکتی ہیں سٹورنٹس اور بہت زیادہ ریزنیبل بھی پڑھ جاتا ہے یہ اس کے ساتھ میں نے بلیک ایتھنک کا ریڈی ٹو ائر ٹراؤزر لیا ہوئے تو اس کی شیئر بہت اچھی آتی ہے ریڈی ٹو ائر ٹراؤزر اس کی تو اس لئے میں نے ٹراؤزر وہ والا لے لیا اور ویسے یہ ٹو پیس ہے اب اس کا دوبتہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جس کی وجہ سے یہ فارمل لگتا ہے ویسے بھی اس پہ گولڈن پیسٹ ہوا ہوئے نا تو وہ تھوڑا فارمل لک آتی ہے اس کی وجہ سے اب یہ تو بٹہ ہے زڑی اور گنسہ نیٹ کا جو کہ بہت سوفٹ بھی ہے اور سمرج میں ایزی لی کیا جا سکتا ہے اس کے سلیوز بہت پیارے ہیں اور کپڑا فبرک جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے اور آج کا لٹھا رہا ہوں نیسوں میں ملتا کیا ہے اب ہم آ جائیں گے تھرڈ ڈریس کی طرح یہ دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے فورٹی پرشنٹ آف پہ لیا ہے یہ فورٹی ون ہنڈرڈ این نائنٹی روپیز کا تھا تو یہ تقریباً مجھے ٹوانٹی فور ہنڈرڈ یا ٹوانٹی فائیو ہنڈرڈ کا پڑا ہوگا کیونکہ میری حزبن کو لائٹ کلرز بہت پسندنے تو اسی لیے دو ڈریسز تو اسی کلر میں آ رہے ہیں یہ امرویڈڈ شرٹ پیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری شرٹ جو ہے وہ ایک ہی پرنٹ میں ہے اور یہ جو امرویڈری ہے یہ انہوں نے یوز کی ہے نیک لائن پہ تھوڑی سی خود یہ جو سائٹ پہ دی گئی ہے یہ ایک پٹی جو ہے وہ نیک لائن کی ہے اور دوسری جو ہے وہ انہوں نے بیک سائٹ پہ سلیوز پہ بارڈرز پہ یوز کی ہوئی ہے لیکن آپ اس کو جیسے چاہیں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا نیک لائن بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایزی نیک لائن یوز کر لیں لیکن مجھے ابھی فیلحال آئیڈیا نہیں ہے کہ میں اسے کیسے یوز کروں گی یا اس کا کون سا ڈیزائن ہوگا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوورال پرنٹ میں کوئی اس کا بارڈر نہیں ہے کوئی سلیوز نہیں ہے سپیسیفک تو پھر جب یہ انشاءاللہ سٹیچ ہو کر آئے گا تو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی اس کا یہ ٹراؤزر ہے اور یہ کیونکہ یہ فل لائٹ کلر میں ہے تو دوبٹہ انہوں نے تھوڑا کلر فل بنایا ہے تو اس کے ساتھ یہ کافی گریس فل لگے گا لون کا دوبٹہ ہے جو کچھ سے ہمارے سمیں بہت اچھا لگتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے فورٹھ ڈریس کی طرف اور اس کرم کا ہے یہ پرنٹڈ لون دوبٹہ ہے لون کی شرٹ ہے اور کیمرک ٹراؤزر ہے 3850 روپیز کا ہے یہ مجھے بالکل یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنے کا لیا تھا یہ بھی اوورال پرنٹ میں ہے جس کا دوبٹہ ہے یہ اس کی شرٹ ہے اوورال پرنٹ میں ہے انشاءاللہ جب یہ ٹریس پہ سٹچ ہو کے آ جائے گا ہم اس کے ساتھ لیس وغیرہ لیں گے کوئی بٹنس لیں گے یا ٹسلز لیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی یہ بیسیکلی میں نے دو جگہ سے لیا ہے یہ کیسریہ کی سیونٹی پرسنٹ آف ایک دفعہ ویسے میں گھوم رہی تھی پانچ چار ماہ پہلے تو کیسریہ کی سیونٹی پرسنٹ آف لگا ہوا تھا ان کے آٹلیٹ پر تو یہ شرٹ مل رہی تھی ویسے تو یہ اگزیکلی سیونٹو ایٹھ تھاؤزنڈ کی تھی کارٹن نیٹ پر ہے فارمل ویر میں آ جاتی ہے اور سٹچنگ بہت پیاری ہوئی ہے انگرکھا سٹائل میں سٹچ کی ہوئی ہے اور یہ مجھے آپ یقین نہیں کریں گے لیکن یہ مجھے اٹھارہ سو سمٹنگ میں سٹچ پڑی تھی ویڈ اینر اینر بھی اس کا بہت اچھا سٹچ ہوا ہوئے انہوں نے کیا ہوئے تو بیج کلر کے ٹروزر میرے پاس کافی پڑے ہوتے ہیں تو میں نے ویسے ہی لے کے رکھ لی تھی یہ اس کا اینر ہے سلیوز اس کی بہت اچھی سٹچ کی ہوئی ہیں تو پھر اس کے ساتھ میں نے لیکن پھر بھی با گیلری پھر گھومتے گھومتے مجھے ایک ٹروزر نظر آیا جو کہ ایکسٹرا سمال سائز میں تھا میں یہ تھوڑا کپڑوں کو واش کر کے یوز کرتے ہوں تو میں نے اسے واش کر لیا ہینڈ واش کیا تھا ساتھ میں کوئی دوسری چیز نہیں تھی لیکن یہ دیکھیں آپ کہ یہ اس کا کلر جو ہے نا یہاں پہ آگیا ہے لیکن پھر یہ ہے کہ مجھے یہ زیادہ پرائس میں نہیں پڑا تھا سیون ہنڈرڈ سمتنگ میں تھا ایکسٹرا سمال سائز تھا تو وہ میرے تھوڑا ایڈزرسٹ ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا تو دکھ ہوتا ہے جب کسی کے پیسے ویسٹ ہوں پوری شرٹ کے ساتھ اگر میں یہ پہنوں تو یہ اچھا تو نہیں لگے گا نا اس کے یہاں پہ بھی کلر پھیلا ہوا ہے شاید کیامرے میں اتنا ایکسٹ نظر نہ آ رہا ہوں یہ دیکھیں تو انشاءاللہ ابھی میں نے ایک دو ڈریسز اور بھی لینے ہیں اوورال پرنٹ میں جو چلے ہوئے ہیں تو جب میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گے اس میں سارے یہ سٹیچ کروا گئے تو آپ کے ساتھ سکس ٹو سیونڈ ڈریسز کی ڈیزائنز شیئر کروں گے تینک یو اللہ حافظ